ہلو فرنٹس کیسے ہیں آپ لوگ؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ لفٹ میں آئینہ کیوں لگایا جاتا ہے؟ ماضی میں دن بدن امارتوں کی بلندی میں اضافے کے ساتھ سیڑھیوں کا استعمال مشکل ہو گیا تھا بیمار افراد تو خاص طور پر چند منزلوں سے اوپر نہیں جا سکتے ایسے میں لفٹ کے ضرورت بڑھ گئی انسان کی زندگی کو آسان بنانے والی بہترین اجات میں لفٹ بھی ہے انجینئس نے لفٹ کے ساتھ بہت سے تجربات کی ہیں جس کی وجہ سے یہ وقت کے ساتھ ساتھ بہتر ہوتی گئی ہے لفٹ میں موسیقی آئینہ نصف کرنا بھی انجینئس کی ایک حکمت املی ہے لفٹ میں آئینے کو میک اپ چک کرنے یا سیلفی لینے کے لیے نہیں لگایا گیا جب لفٹ جاد ہوئی تو اس میں آئینے نہیں ہوا کرتے تھے ایسے میں لفٹ میں کھڑے افراد خلاؤں میں تکتے رہتے تھے جب لفٹ میں کھڑے ان افراد کو بظاہر کرنے کو کچھ کام نہیں ملتا تھا تو ان کے ذہن میں لفٹ کے گڑنے کے خیالات آتے ہیں لوگوں کے خوف پر کابو پانے کے لیے انجینئس نے لفٹ میں آئینہ لگا دیا اس آئینے نے لوگوں کی توجہ لفٹ کے گڑنے کے خوف سے ہٹا کر آئینے میں خود کو دیکھنے پر مرکوز کر دی اس کے علاوہ لفٹ میں سوار افراد ایک چھوٹے سے باکس ہومہ کمرے میں کھڑے ہونے پر خود کو محصور تصور کرتے تھے آئینے لوگوں کا یہ محصوری خوف بھی دور کرتے ہیں آئینے لفٹ میں اس لیے بھی لگا دیا جاتے ہیں تاکہ لفٹ چوڑی لگے اور لوگ یہ نہ سمجھے کہ وہ ایک چھوٹے اسی جگہ پر کھڑے ہیں اگلی بار جب آپ لفٹ میں آئینے میں اپنا میک اپ درست کریں اپنے بال سوارے یا سیلفی لیں تو یاد رکھئے گا کہ یہ آئینہ اس کام کے لیے نہیں ہے بلکہ آپ ان آئینوں سے اضافی فوائد حاصل کر رہے ہیں امید آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے میرے چینل کو مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ